اٹلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پوپ فرانسز کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ پوری کوشش ہوگی کہ جلد پاکستان کا دورہ کروں ویڈیکن سٹی میں وفاقی وزیر داکھلا محسین نکوی اور پوپ فرانسز کے درمیان ملاقات ہوئی وزیر داکھلا نے کہا کہ دنیا کو امن کا گھوارہ بنانے کے لیے پوپ فرانسز کی خدمات لائقی تحسین ہے مسئلہ فلسطین سے متعلق پوپ فرانسز نے جورت مندانہ موقع پہ اختیار کیا محسین نکوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کا تحافظ ہماری غوبلین ترجی ہے پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو یکسہ حقوق حاصل ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم اور افواج کی قربانیوں کی نظیر نہیں ملتی اس موقع پر محسین نکوی نے پوپ فرانسز کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں سے اگاہ کیا جس پر پوپ فرانسز کے جانب سے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا ازار کیا گیا پوپ فرانسز نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے لیے میرا پیغام امن کا ہے ہم سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے وزیراعظم نے پاکستان کے دورے کی دعوت دی پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان کا دورہ کروں انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین کی صورتحال باعث تشویش ہے روزانہ فلسطین میں مصروف ورکر سے اپڈیٹ لیتا ہوں بین المزاہب ڈائلاؤگ اور ہم آنگی ہی مسائل کا حل ہے